آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وفاقی کابینہ نے زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے زخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظور کی گئی آرڈیننس کے تحت زخیرہ اندوزی میں ملوث افراد کو تین سال قید کی سیزا ہوگی کابینہ کی منظور کی گئی آرڈیننس کے مطابق زبط شدہ ساوان کی مالیت کا پچاس فیصد بطور جرمانہ آئد ہوگا آرڈیننس کا اطلاق وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی حدود میں ہوگا زخیرہ اندوزی میں ملوث ادارے کے ملازمین کے بجائے مالک کے خلاف کارروائی ہوگی زخیرہ اندوزی کی نشاندہی کرنے والے کو زبط اشیاء کی مالیت کا دس فیصد بطور انعام دیا جائے گا آرڈیننس کے تحت ڈیفٹی کمیشنر کو بغیر وارنٹ کے گرفتاری کا اختیار حاصل ہوگا آرڈیننس میں اشیاء خورنوش کی اشیاء گھریلو ضروری اشیاء دوانیاں اور طبی سامان شامل ہیں مٹی کا تیل کھا دیں پولور فری فورڈ سمیت دیگر روزمرہ کی اشیاء کی زخیرہ اندوزی کی آرڈیننس میں نشاندہی کی گئی ہے